مولای صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں الحمدللہ گیارہ روزے مکمل ہو گئے آج بارویں تراویہ ہے اور تراویہ میں جو ہم سنیں گے وہ پندرہ پارہ مکمل ہو جائے گا اور سولویں پارے کی چھبیس آیات تقریباً ہم اس میں ایڈ کریں گے تاکہ دو سورتیں سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کاف مکمل ہو جائے گویا کہ سپاروں کے اعتبار سے ہم پندرہ پارے آج مکمل کر لیں گے الحمدللہ نصف قرآن مجید اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے ہمارا مکمل ہو جائے گا سورتوں کے اعتبار سے ہم سورہ بنی اسرائیل جو ایک سو گیارہ آیات پہ مشتمل ہے مکی سورہ مبارکہ ہے اس کا نام سورة الاسرابی ہے اور دوسری سورہ کاف جو ایک سو دس آیات پہ مشتمل ہے وہ بھی مکی سورت ہے تو یہ دونوں سورتیں آج الحمدللہ ہم مکمل کر لیں گے تیسری ایک اضافی بات جو ہم مسلسل ہر روز کی بنیاد پر کرتے آئے ہیں اور وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی سات منازل میں سے الحمدللہ ہماری تین منازل مکمل ہو چکی ہیں پہلا کمبینیشن سورہ فاتحہ کے بعد تین سورتوں کا تھا سورہ باکرہ سورہ آل امران سورہ نسا اس کے بعد دوسری منزل ہماری پانچ سورتوں پر مشتمل تھی تیسری منزل ہماری سات سورتوں پر مشتمل تھی اور جو آج منزل ہم شروع کرنے لگے ہیں یہ الحمدللہ ہماری نو سورتوں کی اوپر مشتمل ہے اور ان میں سے دو سورتیں مدنی ہیں باقی سات کی سات جو سورتیں ہیں وہ مکی سورتیں ہیں گویا کہ یہ جو ہماری چوتھی منزل ہے اس کے اندر نو سورتیں موجود ہیں اس سلسلے کی پہلی سورت آج سورہ بنی اسرائیل ہے جو چوتھی منزل کی پہلی سورت ہے یہ مکی ہے اس کے بعد سورہ کاف بھی مکی ہے اور اس کے بعد سورہ مریم اور تاہا بھی مکی ہیں درمیان میں سورہ انبیاء ہے سورہ انبیاء کے بعد سورہ حج ہے اس کے بعد مومنون ہے اس کے بعد سورہ نور اور فرقان ہے تو اس پورے سلسلے میں جو چوتھی منزل میں نو سورتیں ہیں ان کے اندر صرف دو سورتیں مدنی ہیں ایک سورہ حج اور ایک سورہ نور سورہ حج سے ظاہر ہے کہ جس کے اندر ہماری عبادات کا تذکرہ ہو یا جس کا ٹائٹل ہماری عبادات کے اوپر ہو وہ مدنی صورت ہوا کرتی ہے تو حج چونکہ ایک مدنی معاشرے کا ایک زندہ اصول ہے جو اپنے اندر ایک اجتماعیت اور بڑی کمپریہنسیونس رکھتا ہے تو یہ پوری سورت جو ہے وہ مدنی ہے اور سورہ نور جو ہے وہ بھی مدنی ہے غزو بنو مصطلق میں چھے حجری میں تقریبا نازل ہوئی اما عائشہ کی پاک دامنی کو اللہ نے بڑے واضح الفاظ میں بیان فرمایا اس طرح چوتھی منزل میں نو سورتیں جن میں سات مکی اور دو مدنی ہیں آج الحمدللہ اس کا آغاز ہم کرنے لگے ہیں تو پہلی سورہ مبارکہ جو ہے آج کی وہ ہماری سورہ بنی اسرائیل ہے جس کو سورت العسرہ بھی کہتے ہیں بنی اسرائیل اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی آیت کے اندر بنی اسرائیل کا لفظ دو نمر میں باقیدہ موجود ہے بنی اسرائیل کے بارے میں بہت سارے لوگ جانتے ہیں میں بچوں اور نوجوان نسل کو دعوت مطالعہ دیتے ہوئے ایک بات ان کے لیے ابتدائی مقدمے کے طور پر رکھ دیتا ہوں کہ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اور ان کی اولاد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اور اس کے بعد تک اب جتنی بھی امتوں کے لوگ آئے سوائے آقا کریم علیہ السلام کی امت اور آپ کے قبیلے کے وہ سارے نبی اور وہ ساری امتیں بنی اسرائیل کہلاتی ہیں بنی اسرائیل کے دو بڑے گروہ اہلے کتاب میں سے یہودی اور عیسائی ہیں تو اسرائیل حضرت یعقوب کا لقب ہے اور بنی اسرائیل حضرت یعقوب کی جتنی اولادیں ہیں خواہ وہ نبی ہوں اور خواہ وہ جو ہیں وہ ان کے امتی ہوں تو اس حوالے سے اس پوری سورت کا نامی سورہ بنی اسرائیل ہے چونکہ یہ سورت مکی ہے یہاں ابتدائی مقدمہ ایک اور ذہن میں پختہ کر لیں کہ یہ سورت تو مکی ہے لیکن اس کا ٹائٹل بنی اسرائیل ہے اور آقا کریم علیہ السلام کو بنی اسرائیل یعنی اہلے کتاب سے جو واسطہ پڑنا ہے وہ ہجرت کے بعد پڑنا ہے اور یہ جو سورت ہے یہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے اس کی پہلی آیت بتا رہی ہے جس کے اندر آقا کریم علیہ السلام کا موجزہ میراج اللہ نے بیان فرمایا ہے جو جس کے اوپر قرآن کی نسکتی موجود ہے اور یہ مسجد حرام سے مسجد اقصہ کا سفر ہے جس کے بارے میں علماء نے یہ حکم لگایا ہے کہ سفر کے اس حصے کا جو انکار کرتا ہے وہ دائر اسلام سے خرج ہو جاتا ہے کیونکہ یہ قرآن سے ثابت ہے اور مسجد اقصہ سے صدرت المنتحہ کا جو سفر ہے وہ قرآن سے ثابت نہیں ہے وہ احادیث مبارکہ سے ثابت ہے اور وہ احادیث وہ احادیث ہیں جو احادیث مشہورہ ہیں ان کا انکار کرنے والا جو ہے وہ بدتی ہے اور جو اس سے اوپر لا مکان کا سفر ہے وہ اس سے بھی کم درجہ کی احادیث ہیں جو اخبارِ آہاد کہلاتی ہیں ان سے ثابت ہے ان کا انکار کرنے والا گمراہ کہا جا سکتا ہے لیکن یہ جو پہلا فیض ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سفرِ میراج کا مسجدِ حرام سے مسجدِ اقصہ تاک کا یہ قرآن کی نصح قتی سے ثابت ہے یہ حجرت سے پہلے سفر پیش آیا اور اس کے بارے میں تین طرح کی روایات ہیں کہ یہ طائف کے سفر کے بعد پیش آیا اور عام الحزن یعنی جو دس نبوی تھا جس کے اندر امہ آئیشہ اور جنابِ ابو طالب دونوں کا وصال ہوا اس دسویں سال کے بعد سفرِ میراج ہوا اب گیارہ میں ہوا بارہ میں ہوا تیرہ میں ہوا مفسرین کی متعدد آرہ تاریخی حوالے سے اس کے اوپر موجود ہیں لیکن ایک بات تیہ ہے کہ یہ جو میراج ہے جس کا ذکر قرآن میں ہے جو آقا کریم علیہ السلام کے جسم اور روح کے ساتھ دونوں کے ساتھ یہ سفرِ میراج ہے یہ حجرت سے پہلے ہے اور عام الحزن کے بعد ہے لیکن اس سورت کا جو ٹائٹل ہے وہ بنی اسرائیل ہے حالانکہ بنی اسرائیل سے واسطہ آقا کریم علیہ السلام کو بعد میں جا کے پڑھنا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس سورت کا یہ ٹائٹل اور اس کی دوسری آیت سے لے کر اس کی آٹھ نمبر آیت تک یہ جو سات آیات ہیں ان میں اہلِ کتاب کے عروج و زوال کا تذکرہ اور ان کو جو جنجوڑا گیا ہے کہ تمہیں اللہ نے اللہ فرما رہے ہیں میں نے تمہیں دو دفعہ عروج دیا ہے اور اس عروج کے بعد زوال کو تم نے خود اپنا مقدر بنایا ہے تمہاری جو سرشت ہیں تمہاری جو عادات ہیں انبیاء کی نافرمانیاں ہیں انبیاء کو قتل عام ہے اور کتمان حق ہے سود ہے معاشرت معیشت اور سیاست کے حوالے سے تمہارے جو سیلف آرگنائزڈ ایک تھیوریز اور پریکٹیکل ہیں انہوں نے ہمیشہ تمہیں عروج سے زوال کی طرف تک لائے تو اللہ اپنے حبیب کو بتلا رہا ہے کہ معبوب آپ ان کی عادات کو بھی مدے نظر رکھیں اب اس صورت کے بعد اور کچھ سالوں بعد معبوب آپ نے حجرت فرمانی ہے اور حجرت آپ نے کرنی ہے مکہ سے مدینہ طیبہ تو ایک تو آقا کریم علیہ السلام کی ذہن سازی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اہل کتاب کو بھی یہ باور کروانا ہے کہ تمہارے پاس ایک موقع ہے راہ ہدایت پہ کاربند رہنے کا پہلے تم نے بڑے مواقع جو ہیں وہ ضائع کر دی ہیں حتیٰ کہ آپ اندازہ فرمائیں بنی اسرائیل کی طرف اللہ نے ستر ہزار انبیاء کو معبوض فرمایا ستر ہزار کی تعداد بہت بڑی تعداد ہے لیکن بنی اسرائیل جو ہیں وہ راہ ہدایت پہ پھر بھی گامزان نہیں ہوئے اللہ ان کو بتلانا چاہتے ہیں حجرت سے پہلے کہ تیار ہو جاؤ ایک موقع تمہارے پاس آ رہے ہیں میں ختم المرسلین محمد مصطفیٰ کو معبوض کر رہا ہوں اور ان کی بیست کے بعد اب وہ مکہ سے مدینہ تمہاری طرف آنے لگے ہیں لہٰذا یہ ہدایت کا موقع ضائع نہ کرنا ان کو ویلکم کرنا ان کی اوپر ایمان لانا گویا کہ یہ ان کی بھی ذہن سازی ہے اور آقا کریم علیہ السلام کی بھی ذہن سازی ہے اس صورت کا نام بنی اسرائیل ہونا اور اس کے فضائل کے حوالے سے دو حدیث مبارکہ ذرہ ذہن میں بٹھا لیں ایک صحیح بخاری کی حدیث ہے چار ہزار سات سو انتالیس نمبر حدیث ہے حضرت ابن مسعود مشہور صحابی ہیں وہ یہ کہتے ہیں ان سے روایت ہے کہ یہ جو چار پانچ صورتیں ہیں یعنی صورہ بنی اسرائیل صورہ کاف صورہ مریم اور اس کے بعد صورہ انبیاء یہ جو بنیادی صورتیں ہیں آپ فرماتے ہیں یہ بڑے کمال امدہ درجے کی صورتیں ہیں اور یہ صورتیں مجھے بڑی پرانی یاد ہیں یعنی صحابہ اکرام کا ان صورتوں کے ساتھ بڑا گہرہ تعلق ہوتا تھا آپ کال پرسوں اور متصل تین چار دنوں کے سبق دیکھیں تو ہم نے ان میں الف لام را اور الف لام میم را والی صورتیں پڑی ہیں ان پہ بھی امفسائز کیا ہے زبان رسالت ماہ آپ نے تو یہاں صحابہ کا شیوہ کیا تھا کہ یہ جو صورتیں ہیں یہ بڑی امدہ صورتیں ہیں اور ہمیں بڑے بڑی پرانی یاد ہیں یعنی جب یہ نازل ہوئیں تو ان کو صحابہ اکرام جو ہے وہ لرن بائی ہرٹ کر لیا کرتے تھے ایک اور حدیث مبارکہ جس کی راویہ اممہ آئیشہ ہے اور اس حدیث مبارکہ کو امام ترمیزی نے ذکر کیا ہے دو ہزار نو سو بیس نمہ حدیث مبارکہ ہے اممہ آئیشہ فرماتی ہیں آقا کریم علیہ السلام کا معمول ہوتا تھا کہ جب تک سورہ بنی اسرائیل اور سورہ زمر پڑھ نہ لیتے تھے اس وقت تک آپ اپنے بستر پر تشریف نہیں لے جاتے آج نوجوان نسل اور ہم دیکھیں تو ہم ایک ایسے شیطانی وسوسے میں مبتلا ہو گئے اور عمل میں کہ سوتے ہوئے بھی موبائل جگتے ہوئے بھی موبائل مائیں دادیاں اور بزرگ ہمیں بچپن میں کلمیں پڑھاتے تھے آئی تو کلموں پہ بھی لوگ اتراز کرنے لگے یہ کہاں سے آئے ہیں تو انہی اترازات کا اور اسی لبرالزم کا نتیجہ ہے کہ آج موبائل استعمال کرتے کرتے ہی آنکھیں لگتی ہیں اور موبائل استعمال کرتے کرتے ہی آنکھیں کھلتی ہیں تو آقا کریم علیہ السلام کا سونا دو صورتیں پڑھ کے ہوا کرتا تھا ایک صورہ بنی اسرائیل اور دوسری صورہ زمر تو اس کے علاوہ اور معمولات بھی تھے آپ کو لاعظو بی رب الفالق کو لاعظو بی رب ناس پڑھ کے سوتے تھے اما عائشہ فرماتی ہیں آپ پڑھتے اپنے ہاتھوں کے اوپر پھونک مارتے اپنے جسم کے اوپر مل لیتے آپ ایت الکرسی پڑھ کے سوتے یہ سارے معمولات نبو ود تھے جو آپ کیا کرتے تھے لیکن دو حدیثیں جو کئی سی حوالے سے ہیں تو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہیں اور اس کے موٹے موٹے مزید مضامین اب میں نے آٹھ نمبر آیت تک between the line آپ سے بات شیر کر لیے اس کی آیت نمبر نو سے لے کر آیت نمبر ساٹھ تک جو آیات کا خلاصہ میں نے نکالا ہے وہ یہ کہ ایک صحت من ایک انسانی ایک مدنی اور اسلامی معاشرے کو جو ایک زندگی بخشنے والے اصول ہیں اللہ نے وہ تقریباً باون آیات کے اندر بیان فرمائے ہیں وہ ہیں کیا ان کو ظاہر ہے اتنی دیر میں تو پڑھنا جو ہے وہ بڑا مشکل ہے لیکن قرآن جو ہے وہ ہدایت والی کتاب ہے اور قرآن جو ہے یہ لوگوں کو زندگی بخشتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کی قسمت اپنے ہاتھ میں رکھی ہے تواہم پرستی کے بجائے سپر سٹیشنز میں پڑھنے کے بجائے اللہ نے ایمان اور یقین جیسی دولت مسلمانوں کو عطا فرمائی ہے اور ہر بندہ اپنے عمال کا خود ذمہ دار ہے اللہ نے حضرت نو علیہ السلام حضرت دعود علیہ السلام اور اور انبیاء کے ماضی کے واقعات کو ذکر کر کے اپنے حبیب کی ذہن سازی فرمائی ہے کہ معبوب منکر ان کے بھی منکر تھے منکر مزاج آپ کے بھی منکر رہیں گے آپ پریشانی جو ہے اس کو برداشت فرمائیں اور اس پریشانی کو خاطر میں نہ لائیں پھر مدنی معاشرے کا سب سے بڑا اصول ہے اللہ کی عبادت کرنا والدین کی اطاعت کرنا یہ چیزیں جس معاشرے میں زندہ ہوں وہ معاشرہ زندہ ہوتا ہے لیکن آج بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے ہمارا نظام تعلیم ہو یا ہمارے گھر کا محول ہو ہماری اکیڈمی ہو ہمارا سکول کالج ہو حتیٰ کہ ہمارے مسجدوں کا روایتی نظام ہی کیوں نہ ہو ان کے اندر اللہ رسول اور والدین کی بات نہیں بتائی جاتی سب سے بڑا ظلم تو یہ ہے کہ والدین اپنی اطاعت کی بات اور اپنی فرمبرداری کی بات اپنی اولاد کو خود بھی نہیں بتاتے اپنے قریبی رشتداروں کو ان کے حقوق ادا کرو مساکین کا خیال رکھو مسافروں کا خیال کرو فضول خرچی نہ کرو اور بخل بھی نہ کرو یعنی اعتدال والی راہ اپناو عقید عمل اور عبادت میں رازک اللہ تبارک و تعالی ہے اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو زنا کے قریب بھی نہ جاؤ قتل میں ملوث نہ ہو یتیم کا مال نہ کھاؤ اور ناب طول جو ہے وہ پورا کیا کرو اس کے علاوہ غرور اور تقبر میں مبتلا نہ ہوا کرو اور قرآن مجید میں غور و فکر کیا کرو اللہ کی ساری کائنات اللہ کی تسبیح کرتی ہے اے انسان تم کیوں غافل ہو آپ نے صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کیا کرو تو وہ میں یہاں بیٹوین دلائن ایک حدیث ذکر کر دوں کہ صبح اٹھیں تب بھی اللہ کا ذکر کریں اور رات کو سویں تب بھی اللہ کا ذکر کریں صحابی کہتے ہیں حضور نے فرمایا جو بندہ یہ دعا اور یہ اللہ کا ذکر صبح تین دفعہ اور شام کو تین دفعہ پڑھ لے تو وہ اللہ کی امان میں چلا جاتا ہے اور وہ ذکر کے آتا بسم اللہ اللہ ذیلہ یو در و ما اسمہی شیعن فی الارد و لا فی السما انہو و سمیع الالیم تو جو صحابی بیان کا رہتے ہیں انہیں فالج ہوا تھا تو کسی سامے اور سننے والے نے کہا کہ آپ تو کہتے ہیں کہ اللہ کی امان میں بندہ چلا جاتا ہے اس دعا کو پڑھنے سے اور آپ کو خود فالج ہوا ہے تو وہ کہتے ہیں جس دن مجھے فالج ہوا تھا اس دن میں بھول گیا تھا میں نے دعا نہیں پڑھی تھی تو اس دعا کی اتنی بڑی اہمیت ہے تو اللہ تعالیٰ کا جو ذکر ہے صبح و شام کی بنیاد پر ایک اور بات قرآن پہ امفسائز کیا گیا اس صورت میں اور اللہ فرما رہا ہے کہ معبوب کچھ لوگ ایسے ہیں جو قرآن پڑھتے سنتے بھی ہیں لیکن قرآن ان کی زندگیوں میں داخل نہیں ہوتا کیونکہ وہ اپنی اکل و شعور کی کھڑکیاں وا نہیں کرتے تاکہ قرآن ان کے اوپر جو ہے وہ اثر کر لے تو یہ جو ساری آیات ہیں جن کا میں نے برڈ آئی ویو آپ کے سامنے رکھ دیا ہے یہ ساری آیات جو ہیں یہ مدنی معاشرے کے زندہ اصول ہیں اب بہت ساری باتیں اس کے اندر رہ گئی ہیں آپ ذرا خود دیکھئے گا دعا کی بات ہے اللہ کے قریب ہونے کی بات ہے اور رسولوں کی بے ست اور ان کی اطاعت کی بات ہے قیامت کی بات ہے اور قیامت میں سرخرو ہونے کی اور وہاں پر جکڑے جانے کی بات ہے تو یہ ساری باتیں جو ہیں وہ آیت نمبر تقریباً ساٹھ تک جو ہے وہ چلتی ہیں آیت نمبر اکسٹھ سے لے کر آیت نمبر پیسٹھ تک وہ واقعہ بیان ہوا ہے جس کے بارے میں میں نے کل بھی کہا تھا کہ یہ واقعہ قرآن میں کتنی دفعہ آیا ہے بہتر دفعہ قصہ آدم و عبلیس اللہ نے قرآن میں بہتر مقامات پر ریپیٹڈلی ذکر کیا ہے حضرت آدم کا نام نام اس میں گرامی پچیس دفعہ ہے حضرت عیسیٰ کا بھی پچیس دفعہ ہے شیطان کو شیطان بھی کہا گیا عبلیس بھی کہا گیا لیکن اس واقعے کی ہر جگہ پہ جو معنویت ہے وہ یہ ہے کہ انسان اس کو تکبر نہیں کرنا چاہیے اس کو غرور نہیں کرنا چاہیے اللہ کے حکم کے سامنے اپنی لوجکس لڑانی نہیں چاہیے اپنا سر جو ہے اس کو تسلیم خم کرنا چاہیے یہ ساری واقعات ہمیں قصہ آدم و عبلیس سے ملتے ہیں تو یہاں بھی چار پانچ آیات اس واقعے کے لیے رکھی گئیں یعنی اہل مکہ کو بتایا گیا کہ تم نے اب ایسا نہیں کرنا کہ حبیب کریم کی دعوت پر لبیک کہنا ہے ورنہ اگر تم نے ایسا کیا تو تم بھی دودھ کارے جاؤ گے پھر وہی سلسلہ جو مدنی معاشرے کے زندہ اصولوں والا تھا آیت نمبر نو سے ساٹھ تک درمیان میں کہ سی آدم و عبلیس آیا ایک سٹھ سے پینسٹھ کی پانچ آیات میں وہاں چھے سٹھ سے سو تک وہی اصول پھر مزید آگے چل رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہی چیزوں کو مزید آگے بیان فرما رہے ہیں اور وہ کیا ہے کہ اپنے رب پر بروسہ رکھو یہ تمہاری پانی پر چلنے والی کشتیاں یہ تمہاری کشتیاں نہیں چلتی یہ تمہارے ملا نہیں چلاتے ان کو پانی کے اوپر چلنے کی اور پانی کو ان کو اپنے اوپر ٹھہرانے کی طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے اس کے بعد آندھیاں چلتی ہیں اور آندھیوں کے بعد جو ہے وہ طوفان آتے ہیں اور خشکی اور طریق کے اوپر اللہ نے انسان کے جو رزق کا اتمام کیا ہے تیبات میں سے اور انسان کو بہت ساری مخلوقات پر فضیلت عطا فرمائی ہے تو یہ ساری باتیں اللہ کہہ رہا ہے ان کو ریالائز کرو یہ تمہارے ذہن میں ہونے چاہیے کہ قدرت باری طالع کتنی بڑی ہے اور اللہ فرما رہے ہیں جو اس دنیا میں غور و فکر کی نگاہ نہیں کھولے گا وہ قیامت والے دن بھی بے حص وہاں پر ٹھہرے گا جو دنیا میں اندہ ہے وہ آخرت میں بھی اندہ ہی رہے گا اس کے بعد یہاں پر پانچ نمازوں کا تذکرہ ہے یہ لیگل ورسز میں سے ہے آیت اس کو ذرا نوٹ کر لیں آیت نمر ہے جی سیونٹی ایٹ اور سیونٹی نائن سورہ بنی اسرائیل کی اس کے اندر ہماری پانچوں نمازوں کا تذکرہ ہے فجر زہر اثر مغرب عشاء اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زائد نماز جو تحجد تھی جس کو قرآن نے بھی یہ کہا یہاں سے نفل کی اسطلاح فقہا نے لی ہے لوگ کہتے ہیں نا جی کہ فقہا نے کیا کیا یہ نیا دین تھا امام عظم ابو نیفہ کا امام شافی کا فقہا نے کچھ نہیں کیا نیا فقہا نے قرآن و عدیث کو آسان بنا کر لوگوں کے سامنے رکھا ہے میں ایک مثال صرف دے رہا ہوں نفل کہاں سے لی اسطلاح کہ نماز کے ساتھ نفل بھی ہوتے ہیں لوگ تو کہتے ہیں نا نفل ہے ہی کوئی نہیں سیدھے سیدھے فرض پڑھو گھروں میں جاؤ حالانکہ آقا کریم علیہ السلام نے دن کو پڑھی گئی بارہ رکعت فجر کی دو زہر کی چار مغرب کی دو اور عشاقی جو ہیں وہ دو یہ جو صرف سنتیں ہیں موکدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ان کو پڑھا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے باغات میں جگہ عطا فرمائے تو ترغیب دی گئی تو نفل کی اسطلاح کہاں موجود ہے قرآن کے اندر موجود ہے آیت نمبر سیونٹی نائن سورہ بنی اسرائیل میں پانچ نمازیں کہاں ہیں جی آقے میں صلات لی دلوک کے شمس مابوب آپ نماز قائم فرمائیے لی دلوک کے شمس سورج کے ڈھلنے سے لے کر نماز قائم فرمائیے اچھا ڈھلنے سے لے کر کہاں تک الاغسہ کے لیل رات کے چھا جانے تک سورج کے ڈھلنے سے لے کر رات کے چھا جانے تک آپ نماز قائم فرمائیے کتنی نمازیں اس کے اندر آگئیں چار سورج ڈھلا زور اسی ڈھلنے میں ایک خاص مقدار ڈھلا تو پھر کیا بن گئی اثر پھر ایک مغرب اس کے بعد جب انتہائی رات ہو گئی تو اشہا ہو گئی اور پھر ساتھ کیا فرما دیا وَقُرْآنَ الْفَجْرِ اور جو فجر ہے اس کے اندر جو قرآن پڑھنا ہے اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے کیونکہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا صحیح بخاری کی حدیث ہے باقی نمازوں میں دن دن کے فرشتے آتے ہیں رات کی نمازوں میں رات کے فرشتے آتے ہیں فجر کی نماز وہ ہے جس میں رات اور دن دونوں کے فرشتے آتے ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہوتے ہیں تو حضور نے فرمایا فجر کی نماز کو پڑھو وَقُرْآنَ الْفَجْرِ تو یہ ہے فجر تو اب آپ کو کنسیپٹ کلیر ہوگی پانچ نمازیں ایک آیت میں کیسے ہیں کہ لدلوک کے شمس یہ جو سورج ہے یہ این جب آئے گا پیک پہ تو زوال ہے جو ہی وہ سرکے گا تو پھر وہ ڈھلک گیا اب جو ہے وہ آپ کی نماز کونسی شروع ہوگی زور کی ایک خاص مقدار پہ جائے گا تو اثر شروع ہو جائے گی پھر ایک خاص مقدار پہ جب غروب کی طرف جائے گا غروب ہو جائے گا تو مغرب اور پھر ایک خاص کیفیت میں چلا جائے گا تو عشاء اور جو فجر ہے وہ کہاں ہے وہ قرآن الفج تو اس کے ساتھ سپورٹیو احادیث اگر ہم لگا لیں تو پورا فلسفہ نماز ہمارے بچوں کے لیے کافی ہے اور یہ بات اگر ہم اپنے بچے کو اگر وہ کچھ پڑھنے کے قابل ہو جائے اور اس کو ہم یہ دو آیتیں حفظ کرا دیں ساتھ ہم بارہ پندرہ بیس احادیث اس کو سنتوں پہ نوافل پہ وضو کرنے پہ اگر پڑھا دیں تو دیکھیں تھوڑا سا نساب دو تین پیجز پہ اے فور سائز کے ہمارا بچہ نظام سلات پورا سیکھ سکتا ہے اوہ ہم نے سبق سیکھا تھا سورہ مائدہ میں تحارت کا ایک تحارت کی آیت کے ساتھ دس پندرہ احادیث جیسے ہم روزانہ کا سبق بناتے ہیں آج کا سبق بھی میں نے بنایا لوگوں سے شیئر کیا لیکن وہ میں نے نکالا ہے سورہ کاف سے بجائے اس کے کہ یہاں سے نکلتا نمازوں کا تذکرہ ہے کیونکہ یہ جو ہے یہ میراج کے بعد نازل ہوئی سورت کیونکہ اس میں حضور کے میراج کا تذکرہ ہے تو نماز کہاں فرض ہوئی میراج کے اوپر تو اسی مناسبت سے یہاں نماز کا تذکرہ ہے پھر اللہ نے جو انسانوں کے اوپر نعمتیں فرمائی ہیں ان کا تذکرہ ہے پھر یہاں پر تین سوال ہیں سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کاف میں جو اہل کتاب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے اہل کتاب نے سکھائے اہل مکہ کو اہل مکہ بڑے مجبور ہو گیا انہوں نے کہا جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بڑا عروج پا لیا ہے اب اس کا توڑ کیسے کریں تو یہودیوں نے کہا تین سوال کرو اگر آ گئے تو پھر کچھ اور سوچیں گے تو ایک سوال تو یہ تھا کہ روح کیا ہوتی ہے ایک سوال اگلی سورتوں میں ہے کہ وہ کیا تھا کہ اصابقاف کون ہے اور اسی سورت میں ایک اور سوال تھا کہ وہ جو ہے ذل کرنین وہ کون ہے تو تینوں سوالوں کے جواب یہاں پر جو ہے وہ اللہ نے دو سورتوں میں اپنے حبیب کو عطا فرمائے یہاں ایک اور لیگل بات اپنے ذہن میں رکھ لیں جو سورہ کاف کی لیگل ورسے میں سے ہے وہ وہاں جا کر میرے ذہن سے نکل نہ جائے آقا کریم علیہ السلام نے جب یہ سوال سنے تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں کل ان کا جواب دوں گا تو وی نہ آئی پھر دن کافی گزر گئے حضور پریشان رہے تو پھر اللہ نے وہی نازل فرمائی مابوب اگر کوئی بات کیا کریں تو یہ نہ کہا کریں میں کل کروں گا بلکہ مابوب یہ کہا کریں انشاءاللہ میں کل کہوں تو اللہ پھر آپ کی مدد کر دے گا تو ہمیں بھی ہر کام کے ساتھ کیا کہنا چاہیے انشاءاللہ یہ قرآن کی نسکتی سے ثابت ہے اور سورہ کاف کے اندر موجود ہے پھر قصہ جو اسلامی معاشرے کے رہنمہ حصول ہیں 101 سے لے کر 111 نمر آیت تک اس سورت کا اختتامی خطبہ ہے اور یہ اختتامی خطبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیئے گئے موجزات جو نو اللہ نے موجزات عطا فرمائے تھے یعنی آپ کا آساد تھا آپ کا ید بیضات تھا آپ کی بہت سارے امن و سلوہ اترنا وغیرہ وغیرہ نو اللہ کی آکامات اور موجزات وہاں سے بات شروع ہو کر اس سورت کی آخری آیت مبارکہ 111 تک دو تین حوالوں سے گفتگوی کی گئی ہے ایک تو اہل کتاب کا رویہ حضور کو بترائے گیا ہے اور دوسرا اہل مکہ کا رویہ حضور کو بترائے گیا ہے اور اس کے بعد یہاں پر سجدہ بھی ہے اور سجدہ کی لوجک ہم پڑ چکے ہیں کہ قرآن میں کتنے سجدہ ہیں ٹوٹل چودہ مقامات پر سجدہ ہیں سجدہ ہوتا کیوں ہے تین اس کی لوجکس ہیں یا تو اللہ سجدہ کا حکم دیتا ہے تو ہم تابدار بان جائیں اور سجدہ کریں یا ان قوموں کا تذکرہ ہوتا ہے اللہ کی ان مخلوقات کا جو سجدہ کرتی ہیں تاکہ ہم بھی ان کے ساتھ مماسلت رکھیں اور اللہ کی فرموبردار قوم بنیں یا ان قوموں کا تذکرہ ہوتا ہے جو اللہ کی نافرمان ہوتی ہیں تو ہم ان کی نافرمانی کے ساتھ مماسلت نہ رکھیں تو اس آیت میں آج کا جو ہے وہ سجدہ بھی ہے تو میں اس کو یہیں پر وائنڈ اپ کرتا ہوں تاکہ ہم اگلی سورہ مبارکہ وہ بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے اور وہ ہے سورہ کاف سورہ کاف مومن کا ویکلی نساب ہے جو اللہ اس کو پڑھنے کے لیے دیتا ہے اور آقا کریم علیہ السلام کی دو تین آحادیث ہیں ذرا پہلے ان کو سن لیں آپ نے ایک صحابی حضرت سید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ نو وہ قرآن پڑھ رہے تھے تو آپ کا گھوڑا بدکنا شروع ہو گیا انہوں نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا تو گھوڑا بھی رک گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام کی خدمت میں آزر ہوئے اگلے دن تو عرض کیا پورا واقعہ کہ بادل کا ٹکڑا آ گیا تھا حضور جب میں قرآن پڑھ رہا تھا میرا گھوڑا جو ہے بندہ ہوا تھا اس نے اچھلنا کودنا شروع کر دیا تھا تو آپ نے فرمایا تو قرآن پڑھتا رہتا یہ تو تسکین تھی سکینہ تھی جو اللہ نازل فرما رہا تھا فرشتوں کی شکل میں تو جہاں قرآن پڑھا جائے خصوصا جہاں سرح کاف پڑھی جائے اللہ اپنے انوار و تجلیات کا نزول فرماتا ہے اجلال فرماتا ہے یہ ہے سعی بخاری کی حدیث اور امام بخاری نے اس کو تین جگہ پر ذکر کیا ہے پچاس گیارہ اٹھالیس انتالیس اور تین ہزار چھ سو چودہ یہ تین آحادی ذکر کی ہیں پھر یہ جمعہ کا نصاب ایسے ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اِنَّا مَنْ کَارَآ سُورَةَ الْقَافِ يَوْمَلْ جُمْعَتِ اَدَاءَ لَهُ مِنَ النُورِ مَا بَيْنَ الْجُمْعَتِينَ کہ جو جمعہ کو سورہ کاف کی تلاوت کرے گا اللہ اگلے جمعہ تک اس کے لیے ایک نور پیدا فرما دے گا وہ نور کیا ہے سمجھنے کے لیے اس کے اردگرد حصار ہو جائے گا جیسے چیزیں ساؤنڈ پروف ہوتی ہیں جیسے چیزیں وائٹر پروف ہوتی ہیں ایسے انسان کے اردگرد بھی اللہ ایک حالہ مقرر فرما دے گا کہ انسان ہوادسات سے بلیات سے حاسدین کی نظروں سے اور جملہ جیسے آج کل کے وائرسز ہیں وغیرہ وغیرہ اللہ ان چیزوں سے اس کو محفوظ فرما لے گا یہ امام مستدرک نے ذکر کی ہے تین ازار چار سو چوالیس نمہ ردیسے مبارکہ ہے ایک اور حدیث ہے سورہ کاف کی حوالے سے بڑی عامیت والی اس کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے دجال قربے قیامت آئے گا ہمارا ایمان ہے کہ وہ اپنی فیزیکل شیپ میں آئے گا اور وہ اپنی پوری کیفیت میں فگر میں ہوگا ایک آنکھ سے کانا ہوگا یہ ہمارا ایمان ہے لیکن اس کے جو چیلے ہیں اور اس کا جو آنے سے پہلے کی ہوا ہے وہ دجالی کیفیت بھی ہوگی جیسے بہت ساری چیزیں ہر زمانے میں ہمارے سامنے رہتی ہیں تو اس کے بارے میں حضور نے فرمایا من حفظ اشرا آیات من اول سورة القاف اصم من الدجال صحیح مسلم کی حدیث نمبر اٹھارہ سو تیراسی ہے حضور نے فرمایا جس نے سورہ قاف کی پہلی دس آیات کو حفظ کر لیا یاد کر لیا اللہ اس کو فتنہ دجال سے محفوظ فرمائے تو میں نے جو سبق بنایا ہے آج کا وہ بھیجا بھی ہے لوگوں کو جہاں تک میرے پاس ویٹس ایپ گروپ اور تھی چیزیں وہاں میں نے یہی سبق بنایا ہے پہلی دس آیات ان کا ترجمہ اور یہ جو سورہ قاف کی فضیلت پہ چند آیات ہیں تو میری گزارش ہے تمام ان لوگوں سے جو میری آواز کو سن رہے ہیں کہ جمعہ والے دن سورہ قاف کی ضرور تلاوت کیا کریں اس کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیں اس کے اندر بڑی حکمت کی باتیں جو ہیں وہ اللہ نے رکھی ہیں آپ کو پوچھیں گے کہ حکمت کی باتیں کیا ہیں تو میں اپنے متعلق کی بحاف پر جو میں نے کیا ہے وہ میں آپ سے شیئر کروں تو اللہ نے یہاں پر ایک تو جن کی شریعت ہے ان کا تعارف بیان فرمائے شریعت کس کی ہے یا اللہ کی یا اس کے رسول کی اور ہے کس کے اندر قرآن کے اندر تو تین چیزوں کا تعارف اللہ نے اس کے ابتدائی مقدمے کے اندر فرمایا ہے الحمدللہ اللہذی انزلہ علا عبدہ الكتاب ان اس ایک آیت کے ایک ٹکڑے کے اندر اللہ نے پورا سلیبس پوری تھیوری ہمیں پڑا دی اللہ کا ذکر بھی ہو گیا اس کے رسول مکرم کا ذکر بھی ہو گیا اور کتابِ لا ریب منزل من اللہ کا ذکر بھی ہو گیا کیسے جی الحمدللہ ساری تعریفیں کس کے لئے ہیں اللہ کے لئے ہیں کہ کون اللہ انزلہ جس نے نازل کی کیا کتاب کس پر نازل کی اللہ عبدہی اپنے بندے پر تو دیکھیں نجی پہلے ڈیکورم بنا دیا گیا اللہ رسول اور قرآن کی باتیں آ رہی تھی پوری صورت میں تو اللہ نے پہلی لائن میں آیت کے پہلے ٹکڑے میں ہی تینوں کا ذکر کر کے ایک الارم دے دیا کہ سنو بھائی ان کی اوپر جب تک ایمان نہیں رکھو گے تم فلا نہیں پاسکتے ہو تو یہ فائنڈنگز ہیں اس سورہ کاف کے حوالے سے کہ اللہ رسول اور قرآن جس قوم کے اندر آ جائے وہ قوم کبھی زوال کی طرف نہیں جا سکتے جو قومیں اللہ کو مانتی ہیں اور اللہ کی مانتی ہیں قرآن میں لکھی ہوئی بات کو مانتی ہیں اور اس کے رسول کی غلامی میں آ کر اپنے آپ کو غلامان مصطفیٰ کی صف میں شمار کر لیتی ہیں وہ قومیں کبھی بھی برباد نہیں ہوتی تو اس سورہ مبارکہ میں یہ جو اس کی پہلی ایک سے آٹھ آیات ہیں یہ مقدمہ سورت ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے نو سے لے کر چھبیس نمبر آئے تک جو ہے وہ اصحابِ کاف کا تذکرہ کیا ہے اصحابِ کاف کون تھے اس حوالے سے بھی ذرا ذہن میں رکھ لیں اصحابِ کاف وہ لوگ تھے جو آقا کریم علیہ السلام کے اعلانِ نبوہ توراب کی پیدائش سے سینکڑوں سال پہلے دنیا میں تشریف لائے اور ایک ظالم عیسائی حکمران کے مظالم سے تنگ آ کر انہوں نے غار میں پناہ لی اب یہ جو اہلِ کتاب تھے ان کے بارے میں ان کو پتا تھا کہ اصحابِ کاف کون ہے ان کی کتابوں میں بات علی کی تھی لیکن انہیں پتا نہیں تھا کہ کہاں ہیں کتنے ہیں کیسے ہیں تو انہوں نے کہا ذرا یہ بات محمدِ عربی مسلمانوں کے نبی سے پوچھتے ہیں کہ شاید ہمارے اس بات کا جواب دے دیں تو ہم مانیں گے کہ واقعی یہ اللہ کے نبی ہیں تو اس وقت انہوں نے کہا کہ اصحابِ کاف کون ہے پھر اللہ تعالیٰ نے اصحابِ کاف کے بارے میں بتایا کہ معبوب یہ چند نوجوان تھے اللہ نے ان کو ایمان دیا تھا وَزِدْنَا هُمْ هُدَا ایمان کے بعد ہدایت خوف تقویہ ولایت تصوف ان کو اس سے بڑھ کر عطا فرمایا تھا انہوں نے غار میں جا کے پنا لی اور تین سو نو سال غار میں رہے اللہ نے ان کی اوپر موت تارینی کی صرف سلا دیا ان کو اور چھے مہینے کی کروٹ لکھی ہے مفسرین نے کہ چھے مہینے کے بعد ایک نظامِ قدرت کے ساتھ ان کو کروٹ دی دی جاتی تھی اور تین سو نو سال تک وہ وہاں پر رہے اس کے بعد جب ان کی آنکھ کھلی تو انہوں نے ایک بندے کو بھیجا کہ یار کتنی دیر ہوگی ہمیں یہاں پر جاؤ کچھ کھانے پینے کی چیز لیاؤ انہوں نے کرنسی دے کر بھیجی اور وہ جب چیز لینے گیا تو اس وقت لوگوں نے پہچانا اس کا لباس سینکڑوں سال پرانا کرنسی سینکڑوں سال پرانی کیونکہ شہر والوں کو بھی پتا تھا کہ اصحابے کاف اللہ کے نیک بندے ہیں وہ کہیں یہاں سے ملک بدر ہیں اور غاروں کے اندر ہیں اس وقت انہیں پتا چلا وہ آئے اس وقت پھر انہوں نے غار کے دہانے کے اوپر کھڑے ہوکے اندر جب جانے کی کوشش کی اب اللہ نے ان کے اوپر موت تاری فرما دی اس وقت کے حاکم نے وہاں پر مسجد بنانے کے حوالے سے گفتگو کی کہ ان کی یادگار بنا دی جائے تو اللہ اس واقعے کو بیان کر کے بتلانا چاہتا ہے کہ دیکھو جو رب کے لیے گمنامی میں جاتے ہیں اللہ ان کو لوگوں کے سامنے ہیرو بنا دیتا ہے لیکن آج ہمارا طرز عمل یہ بن گیا ہے کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر ہیرو بننے کی کوششی کرتے ہیں اللہ کو پسے پشٹ ڈال دیتے ہیں ہم جب خدا فراموش بنتے ہیں اللہ ہمیں خود فراموش بنا دیتا ہے ہمیں اپنا فکر اور اپنا احساس بھی نہیں رہتا تو یہ اس کا جو ہے اصحابِ کاف کا تذکرہ ہے آیت نمبر نو سے لے کر آیت نمبر چھبیس تاک ستائیس سے اکتیس تاک اللہ نے کلمہ حق جو ہے وہ پہچانے کے بدلے تکالیف پر سبر جو ہر مکی صورت کے اندر بیان ہوتی ہیں باتیں اللہ تبارک و تعالی نے وہ بات یہاں بیان فرمائی ہے اور میں لفظ بولنے لگا ہوں جو ہر مکی صورت کا خاصہ ہے وَسْبِرْ نَفْسَا کا محبوب آپ کیا کیجئے آپ سبر کیجئے تو سبر کا حکم اللہ نے مکی صورتوں میں دیا ہے آپ ذرا آپ خوب بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں سبر کا کہ ایک بندے کو اپنا مشن انتہائی عزیز ہو اور مشن بھی سچا ہو اور اللہ کی مدد بھی ہو لوگ اس مشن کی طرف شب و روز محنت کے بعد بھی نہ آ رہے ہو تو مجھے بتائیں وہ کتنی پریشانی ہوگی اس لیے کہا گیا کہ کیا قیفیت ہے وَسْبِرْ مَابُوْ بَابْ کیا کیجئے آپ سبر کیجئے تو یہاں پر سبر کا حکم ہے بتیس سے چوالیس تک مومن اور کافر کی ذہنیت کو اللہ نے بیان فرمایا ہے میں اب یہاں ڈیٹیل میں نہیں جاتا کہ دو قسم کے لوگ تھے جن کے باغات تھے ایک اللہ کے اوپر پروسہ رکھنے والا تھا اور ایک کو اللہ نے بہت زیادہ باغات اور چیزیں عطا فرمائی تھی لیکن وہ اللہ کو نہیں مانتا تھا تو اللہ نے فرمایا دیکھو ایک مٹیریالسٹک اپروچ یہ ہوتی ہے حالانکہ لوگ مجھے بھلا دیتے ہیں لیکن یہ سارے معاملات تو ان کو میں ہی دیتا ہوں ان کے اوپر فضل و کرم تو میں ہی فرماتا ہوں پینتالیس سے انچاس تک خالق اور مخلوق کے نزدیک پائداری کا میار بتایا گیا کہ انسان جس کو پائدار سمجھتے ہیں وہ پائدار نہیں ہوتا جس کو اللہ پائدار سمجھتا ہے پائدار وہ چیز ہوتی ہے اور وہ کیا ہے میرے بھائیوں آپ کا کیا گیا ذکر اللہ کا اور آقا کریم علیہ السلام پہ پڑھا گیا درود اور توبہ استغفار یہ وہ ایسٹ ہے جو ہمارا جمع ہو رہا ہے اور اللہ قیامت والے دن اس ایسٹ کو ہمارے سامنے دکھ دے گا یہی اول باقیات و صالحات یہ نیک عمال ہیں یہاں پر بھی کس آدم و ابلیس ہے آیت نمبر پچاس سے لے کر آیت نمبر انسٹھ تک یہاں بھی دس آیات جو ہیں وہ کس آدم و ابلیس پہ رکھی گئی ہیں ہم ڈیٹیل میں نہیں جاتے چیزیں وہی ذہن میں رکھیں کہ تکبر نہ کیا جائے غرور نہ کیا جائے اور اللہ کا حکم مانا جائے انسان کا امیاب ہو جاتا ہے آیت نمبر ساٹھ سے بیاسی تک ایٹی ٹو تک تقریباً تیس آیات ہیں جو حضرت موسیٰ اور خضر کے اوپر ہیں یہاں بھی ایک سبق اللہ دینا چاہتا ہے اور وہ کیا ہے کہ تم علم حاصل کرو اور علم بھی وہ حاصل کرو جو تمہیں اللہ دے اور یہاں آج کا ہمارا جو نظام تعلیم ہے اس کے حوالے سے بڑے سوال اٹھ رہے ہیں حضرت علامہ اقبال جیسے بندے نے بھی بہت عرصہ پہلے کہا تھا کہ خوش تو ہیں ہم بھی جوانوں کی ترقی سے مگر ہم جوانوں کی ترقی سے خوش ہیں لیکن ہمارے جو لب ہیں ان سے بھی کبھی کبھی فریاد نکل جاتی ہے وہ فریاد کیا ہے کہ ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم کیا خبر تھی چلا آئے گا الہاد بھی سا تو ہمارا جو نظام تعلیم ہے اس نے ہمیں الہاد اور لا دینیت کی طرف موڑ دیا ہے آج لوگ درندے بن چکے ہیں جو پروفیشنلز ہیں لیکن قصہ موسیٰ اور خضر میں اللہ تعالی علم کی طرف ہماری رہنمائی کر رہے ہیں اب میں واقع میں نہیں جاتا کہ وہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ مجھے اپنا نیک بندہ ملا دے تو اللہ نے حضرت خضر کو ملا دیا وہ کشتی کے پھٹےوں کھیڑنے والا واقعہ ایک بچے کو مارنے والا واقعہ ایک دیوار کو سیدھی کرنے والی بات تو یہاں حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ کی جب باتی ہوئیں تو پھر جدائی کی بات ہوئی حضرت موسیٰ نے ایکسکیوز کیا کہ اب میں نہیں بولتا آپ کے ساتھ رہوں گا تو پھر جاتے جاتے جب تعبیر بتا دی تو ڈسپیوٹ بھی کیا ہو گیا ختم یہاں میرے اور آپ کے لیے بھی ایک اصول ہے کہ اپنے ذین میں ایک مغلوبہ کسی چیز کا تیار کر کے کسی کے بارے میں اپنی رائے قائم کر لینا یہ بھی اچھے انسانوں کا شہوہ نہیں ہوتا جیسے حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کے بھٹیوں کھیڑ دیئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب حقیقت پتا نہیں تھی تو انہوں وہ بول پڑے پتا چلا حقیقت جب پتا نہیں ہوتی تو انسان کے اندر آرگو جو ہے وہ سر اٹھاتا ہے لیکن جب حقیقت پتا چل جاتی ہے تو پھر جگرے مٹ جاتے ہیں تو یہ علم کی طرف اشارہ ہے جو حضرت موسیٰ اور خضر کے حوالے سے ہے آیت نمبر تیراسی سے اٹھانوے تک ذل کرنین کا قصہ ہے دو تین باتیں ذہن میں رکھ لیں اس قصے کے اندر ہی یاجوج ماجوج کا تذکرہ ہے ذل کرنین کون تھا ایک بات ذہن میں بٹھا لیں ذل کرنین وہ نہیں تھا جو سکندر عاظم عیسائی اور رومی تھا یہ تقریباً حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تین سو اکیس سال پہلے تھا جو سکندر عاظم تھا جو بڑا مشہور بادشاہ ہے لیکن یہ ذل کرنین وہ سکندر عاظم نہیں ہے جس کو وہ ان کے استاد تھے اس سکندر عاظم کے یہ وہ سکندر عاظم نہیں ہے یہ ذل کرنین ہے وہ دنیا دار تھا اور یہ صالح آدمی ہے اس کی اللہ تبارک و تعالی نے تعریف بیان فرمائی ہے آیت نمبر تیراسی سے یہ واقعہ جو ہے یہ شروع ہو رہا ہے اور اللہ نے اس بندے کا تذکرہ کیسے فرمایا ہے وَيَسَلُونَكَانْ ذل کرنین کرن کہتے ہیں کنارے کو تو کہتے ہیں کہ اس کو اللہ نے مشرق اور مغرب کی حکمرانی دی اس وجہ سے یہ ذل کرنین ہے ایک وجہ یہ ہے کہ یہ اپنی سلطنت میں جو بڑے عرصے سے ٹوٹی ہوئی تھی اس نے دونوں کی علاقہ لگ حکومتوں کو ملا کر ایک حکومت بنایا اور اس کا جو تاج تھا وہ بھی دو سینگوں والا تھا اس وجہ سے وہ نشانی تھی کہ یہ اس علاقے کے مشرق کا بھی مالک ہے اور اس علاقے کے مغرب کا اس نے دونوں کو اکٹھا کر لیا ہے اس وجہ سے اس کا لکب ہی کیا تھا ذل کرنین اور اس کے نام بھی لوگوں نے ذکر کی ہیں لیکن قطی بات کوئی نہیں قرآن نے صرف اس کو کیا کہا ہے ذل کرنین اور یہ یہودیوں کا مسیحہ تھا یہ یہودیوں کا ہیرو تھا کیونکہ یہودیوں کے حوالے سے اس نے یہودیوں کو پر بڑے عثانات کیے تھے رومیوں کے مظالم سے نجات دلانے والا بنی اسرائیل یہودیوں کو وہ کون تھا ذل کرنین تھا تو یہ اپنا ہیرو سمجھتے تھے تو ہیرو کی کہانی یہ رسول اللہ کی زبانی سننا چاہتے تھے اور حضور کا امتحان لینا چاہتے تھے اللہ نے پھر پوری تفصیل بیان کر دی کہ مشرق اور مغرب میں میں نے اس کو حکمرانی دی وہاں پھر اس نے یاجوج ماجوج ایک قوم دیکھی تو یاجوج ماجوج کو اس نے دیوار قائم کر کے وہاں پر قید کر لیا تو یاجوج ماجوج کون ہیں سابقہ کتابوں میں جو آسمانی کتابیں ہیں ان میں رشیہ اور ماسکو جو روس اور رشیہ کی یہ ریاستیں ہیں ان کا باقیدہ تذکرہ موجود ہے تو ہر زمانے کے علماء اور موریخین اپنی اپنی بات کرتے ہیں لیکن لگتا یہ ہے کہ یہ جو یاجوج ماجوج ہیں ایک بات تو طے ہے یہ حضرت آدم کی اولاد ہیں یہ کوئی عجوبہ نہیں ہے یہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد ہیں ہماری طرح انسان ہیں شاید ہمارے دور میں جتنا چائنہ ترقی کر رہا ہے اور اوپر جا رہا ہے شاید اس سے وہی لوگ مراد ہیں اور قربے قیامت میں ان لوگوں کا غلبہ ہو جائے گا جیسے شاید آج چائنہ کچھ عرصے بعد سوپر پاور بننے جا رہا ہو لیکن اللہ ساری چیزوں کو بہتر جانتا ہے اس صورت کا جو آخری خطبہ ہے اختتامی خطبہ آیت نمبر 99 سے 110 تک یہ بڑا کمال ہے اس کی ایک بات آپ ذہن میں بٹھا لیں صرف اللہ فرما رہا ہے مابوب میں آپ کو وہ لوگ نہ بتا دوں کہ جو بڑے خسارے والے لوگ ہیں تو اللہ نے اپنے مابوب کو خسارے والے جو لوگ بتائے وہ وہ لوگ تھے یہ ذہا غور سے بات سنیے گا جن کی ساری کوشش دنیا کے حصول کے لیے ہوتی ہے وہ خسارے والے لوگ ہیں اور اپنے آپ کو بڑا بہتر سمجھتے ہیں کُلْ حَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ آمَالَ اللَّذِينَ دَلَّ سَعِيُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنِيَا وَهُمْ يَخْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُخْسِنُونَ سُنْعَا ایک سو چار نمر آئے تک میں نے تلاوت کر دیئے یعنی عمل کے اعتبار سے نقصان اور خسارے والا بندہ وہ ہے جس کی ساری کوشش کس کے لیے ہوتی ہے دنیا کے لیے میرے بھائیوں آج کرونا نے ہمیں ریالسٹک بنایا ہے اگر ہم ریالسٹک بن جائیں تو کیونکہ کرونا نے ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ لا مادود مادیت کے بغیر بھی ہم زندہ رہ سکتے ہیں اللہ سے دعا یہ کرتے ہیں کہ اس وائرس کے جانے کے بعد اگر ہم نظام حیات کی طرف آ جائیں اور سورج چڑھنے سے لے کر سورج غروب ہونے تک ہمارے چوبیس گھنٹے کے معاملات ہماری دکانیں مارکیٹیں بازار اگر حقیقت پہ آ جائیں تو میں سمجھتا ہوں اس کے اندر بھی ہماری پوزیٹیوٹی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی کی تعریف اور اللہ تبارک و تعالی کی تعریف کے لیے سمندروں کا سیائی ہونا اور جو جنگلات ہیں ان کا کلمے بن جانا اللہ کے کلمے کا اللہ کی تعریف کا پھر بھی مکمل نہ ہونا اس سورہ مبارکہ کی آخری آیت مبارکہ ہے اور پھر زبانِ رسالتِ معاف سے یہ کہا گیا کہ میں بشر ہوں تمہاری طرح میں تمہیں صرف وہ ہی بتاتا ہوں جو میرا رب میرے اوپر وہی کرتا ہے تو زبانِ رسالتِ معاف سے حضور کی عبدیت کا اعلان یہ توحید کا اتنا بڑا اعلان ہے جس کو کوئی صاحبِ علم اور صاحبِ معرفت انسان ہی سمجھ سکتا ہے اللہ تبارکہ وطالعہ ہمیں علم کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور اس منزل کو جس منزل کی ہماری کتنی صورتیں ہیں نو چوتھی منزل قرآن کی نو صورتوں میں آج ہم دو صورتیں پوری پاڑ لیں گے پیچھے سات صورتوں میں ہماری تین ایک تراویہ جو ہیں وہ ہماری آگے چلیں گی اللہ ہمیں قرآن کے ساتھ جڑنے کی اور قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنانے کی توفیق نصیب فرمائے وما علی اللہ البلاء